اسلام علیکم ویلکم بیک تو میر چینل آج آپ کے ساتھ میں ملٹی لیئر نیک کی دیزائننگ جو ہے وہ شیئر کروں گی اس کے لیے سیمپل شیئٹ آپ نے لے لینی ہے جس پر بھی بنانا ہے وہ آپ لے لیں اس کی کٹنگ آپ نے کر لینی ہے اور بکرم آپ نے لینا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے جو بکرم کی لمبائی اور چڑھائی لی ہے وہ ہے جو اس کی چڑھائی وہ ہے 11 انچیز اور جو اس کی لمبائی ہے یہ ہے تقریبا 9.5 انچیز لمبائی اس کی اناف ہے لیکن اگر چڑھائی آپ نے اس سے زیادہ لینی ہو تو آپ 15 انچیز بھی لے سکتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہوگی تو ابھی میں نے اس کو فول کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے نیک کی چڑھائی رکھنی ہے جتنا آپ نارمل نیک پہنتے ہیں اس سے تھوڑا سا کم رکھنا ہے آپ کو پتا ہے کہ میں زیادہ تر وائیڈ نیک ہی پہنتی ہوں لیکن یہاں میں نے کافی چھوٹا کیا ہے تو میں نے ویرت جو رکھی ہے وہ رکھی ہے 3 انچیز اور جو اس کی گہرائی رکھی ہے وہ رکھی ہے 4 انچیز ویرت آپ نے کم رکھنی ہے ویرت آپ نے بہت زیادہ نہیں رکھنی تو ابھی یہ دیکھیں لمبائی اور چڑھائی کو ملا کے اس طرح سے ایک باکس بنا لیا ہے اور پھر جو اس کی گلائی دینی ہے نوک سے وہ آپ نے کرنی ہے تقریباً 1.5 انچ کے فاصلے پہ آپ نے نشان لگانا ہے وہ اور پھر اس طرح سے راؤنڈ نیک جو ہے وہ بنا لینا ہے تو یہ ایک شیپ جو ہے آپ کے پاس وہ اس طرح سے آگئی ہے راؤنڈ اور اس کے بعد آپ نے جتنی بھی لیئرز تیار کرنی ہوں گی نیک کی اس کے بعد آپ کرتے جائیں گے سٹیپ بائی سٹیپ لیکن سائے سب کا آپ نے سیم ہی رکھنا ہے تو آدھے انچ سے آپ نے زیادہ رکھنا ہے لیکن ایک انچ پہ اگر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں لیکن ایک انچ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا کیونکہ جتنی لیئرز آپ نے زیادہ رکھنی ہوں گی اتنی ٹرائی کم کرنی چاہیے زیادہ نہیں ٹھیک ہے جی تو میں نے یہ پونے انچ کے فاصلے پہ یہ نشان جو ہے یہ لگا لیا ہے اس طرح سے اور ٹوٹل میرے پاس اس طرح سے پہلے جو ہمارا نیک تھا وہ راؤنڈ والا وہ اور اس کے بعد میں نے تین نشان اور لگایا ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح سے اور پھر سیم ایسے ہی راؤنڈ نیک کے گرد آپ نے پونے انچ کے فاصلے پہ نشان لگاتے جانا ہے اس طرح سے تین تین یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایسے ہی سارے کے اوپر میں نے نشان جو ہے وہ لگا لیا ہے ابھی جس جگہ میں نے تین تین نشان لگائے ہیں یہاں پہ آپ چار چار بھی لگا سکتے ہیں پانچ پانچ بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس حساب سے آپ کو بکرم جائے وہ تھوڑا سا زیادہ چوڑا لینا پڑے گا جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں کہا کہ آپ ففٹین انچیز بھی لے سکتے ہیں تو اگر آپ ففٹین انچیز لیں گے تو پھر آپ چار پانچ بھی لگا سکتے ہیں نشان ٹھیک ہے جی تو ابھی ان نشانوں کی اس طرح سے آپ اس میں ملاتے جانا ہے اور ایسے ہی آپ کے پاس راؤنڈ شیپ میں یہ کافی جو ہے نیک وہ تیار ہو جائیں گے اس طرح سے اور ابھی ان کی جو کٹنگ ہے وہ کر لینی ہے کٹنگ آپ نے شروع سے سٹارٹ کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں سے اور جو پلین آپ کو بکرم رزرار ہے وہ آپ نے نکال کے اس کی کٹنگ کر کے وہ پھینک دینا ہے وہ نہیں چاہیے اور اس کے بعد جتنے بھی آپ یہ نیک جو ہے راؤنڈ شیپ میں کٹنگ کریں گے ان کو آپ نے رکھتے جانا ہے ٹھیک ہے میرے پاس ٹوٹل تین ہو جائیں گے تو میں نے تین کو کٹ لینا ہے اس طرح سے اور ان کو بھی رکھ لینا ہے اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اب یہ دیکھیں جی اس طرح سے میرے پاس نیک جو ہے وہ ہو گئے ہیں تیار جو سب سے چھوٹے والا چھوٹا ہی ہے لیکن اگر وہ زیادہ بڑا ہوگا تو پھر یہ جو ڈزائنگ ہے زیادہ بڑی نہیں کر سکیں گے وہ اچھی نہیں لگے گی ٹھیک ہے جی تو آپ چاہیں تو چار پانچ بھی یہ نیک جو ہے وہ بنا سکتے ہیں ویسے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شرٹ کے ساتھ چوزر تھا اس کپڑے کے اوپر میں نے ان کو پیسٹ کر لیا ہے اور تھوڑ تھوڑا کپڑا ایکسٹر چھوڑ کے اس کو اندر کے طرف پریس کیا ہے کوئی سلائی وغیرہ آپ نے نہیں لگانی جسٹ پریس کرنا ہے اس کی تیہ تاکہ بیٹھ جائے اور اس کے بعد میں نے یہ آف فائٹ کلر میں شیٹر لیس لی ہے وہ میں یہاں پہ یوز کروں گی آپ کوئی بھاریک لیس یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے لیس ہی یوز کرنی ہے اس جگہ پہ آپ مگزی بھی نکال سکتے ہیں یعنی کہ پائپنگ بھی آپ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں جی نیک کو میں نے رکھا ہے اوپر اور جو لیس ہے وہ نیچے رکھئے اس طرح سے اور بلکل کنارے پہ آپ نے یہ سلائی جو ہے وہ لگاتے جانا ہے جو کہ ہمارے نیک والا کپڑا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ نیک اس کے گھماتے جانا ہے لیس کا یہی فائدہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ آسانی کے ساتھ اس کو گھماتے جائیں گے اگر آپ پائپنگ بھی کریں گے تو وہ بھی آپ نے عریب والے کپڑے میں لینی ہے تو پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا اس کے نیک کے ساتھ ساتھ ہی وہ صفائی کے ساتھ گھمتی جائے گی مطلب اگر آپ عریب میں لیں گے تو کوئی بھی جول وغیرہ نہیں آئے گا تو آپ اس طرح سے پائپنگ نکال سکتے ہیں پائپنگ بھی بہت اچھی لگے گی اس نیک پہ ٹھیک ہے جی آپ کی مرضی آپ نے لیس لگانی ہے یہ پائپنگ لگانی ہے جو بھی آپ کو زیادہ اچھا لگے آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے نیک کے گرد جو ہے لیس لگا لی ہے ابھی جو باقی والی ہمارے پاس دو رہ گئے ہیں ان کے اوپر بھی آپ نے سیم ایسے ہی لگانی ہے پیچھے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور فرنٹ سے بھی یہ دیکھیں اور ان دونوں پہ بھی لگا لی ہیں میں نے اس طرح سے اور ابھی ان کو سیٹ کرنا ہے سب سے پہلے نیچے والا جو ہے وہ سب سے بڑا ہے اس کے اوپر میڈیم ہے اور اس کے اوپر جو لاسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے سائز کا وہ ہے اس طرح سے اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ فور بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جب میں نے اس کو کیا تو مجھے تھوڑا چھوٹا لگ رہا تھا اس لئے پھر میں نے سوچا کہ میں ایک اور نیک جو ہے نا اس کا بنا لیتی ہوں تو جو بکرم آل ریڈی ہم نے یوز کیا تھا کٹنگ کے وقت اسی کو میں دوبارہ سے یوز کروں گی یہ دیکھیں جی کیونکہ اس کی جو سائٹ تھی وہاں پہ کپڑا نہیں تھا بکرم نہیں تھا سوری اور اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا جوڑ لگا لیا تھا اور بکرم کے بھی اس کا اور پھر یہ میں نے جو کٹنگ کی ہے سیم اسی حساب سے کی ہے یعنی کہ پونے انچ کے فاسٹ لپ میں نے نشان لگایا تھا اور اس کو وہی کٹنگ کر لی ہے ٹھیک ہے شیپ دیکھ کے راؤنڈ اور اس کو بھی ابھی کپڑے کے اوپر پیسٹ کر لینا ہے اور ساتھ اس کے یہ دیکھیں میں نے لیس لگا لی ہے اور جو پہلے میرے پاس تین نیک تھے ابھی ٹوٹل ہو گئے ہیں چار اس طرح سے اور ان کو آپ نے ابھی پن اپ کر لینا ہے بلکل سیٹ کر کے ایک دوسرے کے اوپر رہ کے ٹھیک ہے جی تو آپ چاہیں تو یہاں پہ چار کی جگہ پانچ بھی ویسے کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہ کریں سمال کے لیے تو ویسے فور ہی ٹھیک ہے لارڈ سائز کے لیے آپ فائیو کر سکتے ہیں کیونکہ شولڈر کے حساب سے یہ والا جو نیک ہے یہ شولڈر میں نہیں آئے گا اس حساب سے میں نے یہ رکھا ہے تو ابھی دیکھیں میں نے یہاں پہ پنس جو ہے نا وہ کافی لگا لی ہیں تاکہ سارے جو ہے نیک ایک دوسرے کے اوپر رہیں موو نہیں ہو ایک دگہ سے تو ابھی ان کو سلائی کرنا ہے تاکہ یہ فکس ہو جائے تو سلائی میں آپ کو کر کے بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح سے تو ابھی جو سلائیز کو لگانی سٹارٹ کرنی ہے وہ میں یہاں سے سٹارٹ کروں گی ابھی جو آپ نے سلائی لگانی ہے وہ اس طرح سے لگانی ہے کہ جو سلائی آپ نے لیس لگاتے وقت لگائی تھی نا سیم اسی سلائی کے اوپر آپ نے ٹرائی کرنی ہے یہ سلائی بھی لگانے کی کیونکہ اگر آپ نے ادھر ادھر سلائی لگائی تو وہ پھر نظر آئے گی اور اتنی اچھی نہیں لگے گی جتنی یہ والے لگے گی تو آپ نے ٹرائی کرنی ہے کہ جو سلائی ایک بار لگی ہوئی ہے لیس لگانے کے لیے مگزی کرنے کے لیے سیم اسی سلائی کے اوپر آپ یہ بھی لگا کے اس کو فکس کر لیں تو اس طرح سے پہلے میں نے ایک لگائی ہے اور اس کے بعد جو باقی دو رہ گئے ہیں ان کو بھی آپ نے سیم ایسے ہی سلائی لگا لینی ہے آپ نے اس طرح سے سلائی لگاتے جانا ہے اور جو پنز ہوں گی وہ آپ نے ساتھ ساتھ آف کرتے جانا ہے اگر آپ نے لگائی ہیں تو پنز لگانے کا یہ بھی ہے کہ پھر یہ فکس ہو جائے گا موو نہیں ہوگا آپ کو بار بار اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھیں جی اس طرح سے نیک جو ہے وہ ہو گیا ہے تیار ابھی دکھنے میں ہی اتنا پیارا لگ رہا ہے پہنا ہوا بھی بہت اچھا لگے گا یہ دیکھیں جی اس طرح سے بیک اس کی کچھ اس طرح سے لگے گی میڈر میں آپ نے کٹ پی لگا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو شیٹ کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اس سے پہلے یہ دیکھیں جس جگہ پہ بکرم لگا ہوا ہے نا سب سے چھوٹے نیک پہ وہاں پہ آپ نے اس طرح سے چوک سے نشان لگا لینا ہے نظر آ رہا ہوتا ہے سیدھی سائٹ سے بھی کہ بکرم کہاں پہ لگا ہوا ہے تو سیم بکرم کے ساتھ ساتھ آپ نے نشان لگانے ہیں بکرم کے اوپر نہیں ٹھیک ہے جی تو جو نشان آپ نے لگائے ہوئے ہیں انہی نشانوں کی اوپر آپ نے پھر سے ایک بار سلائی لگا دینے ہیں اور یہ سلائی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ بکرم کی اوپر نہیں آنی چاہیے بکرم کے ساتھ آنی چاہیے یعنی کے کپڑے پہ بکرم کے بالکل کنارے تک یہ سلائی جو ہیں وہ آنی چاہیے اس طرح سے یہ میں نے سلائی لگا لی ہے اور اس کو لگانے کا مقصد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیوں لگائی ہے اس کی الٹی سائٹ سے بھی آپ دیکھ لیں ابھی کیا کرنا ہے کہ آپ کو اس طرح سے اس کو الٹا کر کے رکھ لیں اور جو شرٹ ہو گیا آپ کی وہ لینے ہیں آپ نے اور شرٹ بھی آپ نے الٹی کر کے ہی رکھنی ہے سیدھی کر کے جب ہم نارمل نیک لگاتے ہیں تو وہ سیدھی کر کے لگاتے ہیں سیدھی شرٹ کے اوپر نے ہم نے نیک رکھا ہوتا ہے اور پھر اس کو سلائی کرتے ہیں لیکن ابھی یہ والا جو لگانا ہے شرٹ کو آپ نے الٹا کر کے رکھنا ہے تو میں نے پن تو لگا لی تھی اور ابھی یہاں پہ دیکھیں سلائی لگانی ہے اور یہ سلائی جو ہے یہ اسی سلائی کی اوپر لگانی ہے جو کہ ہم نے ابھی لگائی تھی بکرم کے جو کہ ساتھ ساتھ رکھ کے لگائی تھی اور یہ بھی آپ نے اسی سلائی کے اوپر لگانی ہے بکرم کی اوپر نہیں آنی چاہیے کیونکہ جب آپ اندر سے کپڑا کاٹ کے اس کو سیدھا کریں گے تو پھر اگر بکرم کی اوپر سلائل لگی ہوگی تو اتنی صفائی کے ساتھ یہ سیدھا نہیں ہوگا اب یہ دیکھیں اندر بہت تھوڑا سا کپڑا آپ نے چھوڑ دینا ہے اور جو ایکسٹر کپڑا ہوگا اس کو آپ نے نکال لینا ہے اور یہ جو آپ کپڑا نکال لیں گے اس میں ہمارے جتنے بھی نیک ہوں گے ان سب کا کپڑا آ جائے گا ساتھ یہ دیکھیں جس طرح سے چار پانچ اس طرح سے میرے پاس پیس جو ہیں وہ آگئے ہیں اور ابھی یہاں پہ بھی آپ نے چھوٹے کٹس جو ہیں وہ لگا لینا ہے اور پھر اس کو سیدھا کر لینا ہے وہ بھی میں آپ کو کر کے بتا دیتی ہوں جب آپ سیدھا کریں گے اس کو تو یہ شرٹ کی سیدھی سائیڈ کی طرف فولڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے جیس طرح سے اور یہاں سے بھی آپ نے اس کو اچھے سے پریس کر لینا ہے اور پھر پریس کر کے آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ ابھی آپ نے اس کو کیا کرنا ہے نیک ہمارا آلموسٹ تیار ہے یہ دیکھیں جیس طرح سے اس کو میں نے پریس کر لیا ہے کتنی صفائی کے ساتھ یہ لگ رہا ہے نا تو ابھی کیا کرنا ہے آپ نے کہ اس کے جو یہاں پہ بھی سلائی لگا دینی ہے لاست تاکہ یہ فکس ہو جائے شرٹ کے ساتھ اور یہ دیکھیں جیس طرح سے آپ نے اس کو رکھنا ہے اور یہ سلائی بھی اسی سلائی کی اوپر لگانی ہے جو کہ لیس لگاتے وقت ہم نے رکھی تھی ابھی یہاں پہ آپ شولڈر والا حصہ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ سٹیل تھوڑی سی جگہ ہے یعنی کہ یہاں پہ چار کے بجائے پانچ جو ہمارے نیک تھے نا وہ بھی لگ سکتے تھے پانچ لیئر والا نیک بھی بن سکتا تھا ٹھیک ہے باقی آپ اپنی چوئس کے حساب سے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنے آپ کو پسند ہوں اور جی یہی تھی ہماری آج کی ڈیزائننگ یہ بہت پیارا نیک ہے آپ لازمی بنائیں گے آپ کسی بھی ایج کے لیے یہ والا نیک جو ہے وہ بنا سکتے ہیں یہ ڈزائن آپ سلیوز کے آگے بھی بنا سکتے ہیں پانچے پہ بھی بنا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو اچھا لگے تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے اس کی کچھ فائنل لک اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ